اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہہ رہے ہیں کہ کام جو اینا تقریباً ٹھاپ ہوئے پڑے ہوئے ہیں تو ابھی میں نکلا ہوں وائر تو سوچا ایک ویڈیو بھی بناوں گا اور ساتھ میں آپ کو اس جگہ پہ لے جاؤں گا جہاں پہ یہ پردیسی جو اینا اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے یا اپنے کھیلنے کے لیے آتے ہیں بیسکلی تو یہ جو جگہ ہے میرے پیچھے یا دیکھ رہے ہیں یہ عید گاہ ہے تو لیکن ان دنوں جو یہ تو سال میں دو بات جو اپنے نہیں ہوتی ہے لیکن ان دنوں جو اینا یہاں پہ پارکنگ ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو اینا لڑکے آتے ہیں اور گیمز کھیلتے ہیں مختلف ابھی یہاں جو عید گاہ ہے اس کے اندر تقریباً دس سے بارہ پیچھز جو اینا بنی ہوئی ہیں جہاں پہ افغانی پاکستانی اور بنگالی اڈین گیز جو سارے ہیں وہ یہاں پہ آکے کرکٹ کھیل رہے ہیں تو وہ اس سائٹ پہ جو ہے باہر میں نکلوں گا تو وہاں کنسٹرکشن کا کوئی کام چل رہا ہے تو وہاں پہ انہوں نے ایک جگہ کو کھوڑا ہوا ہے تو وہاں انہوں نے افغانی کچھ انہوں نے نیٹ لگایا ہوا ہے جہاں والی وال کھیل رہے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن جو میرے پیچھے آپ دیکھنے ہیں کیونکہ ابھی سورج ہے تو اس لیے ٹھیک طرح سے دکھائی نہیں دے رہا میں دوسری سائٹ سے آ کے آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پہ جو لڑکے ہیں وہ کھیل رہے ہیں کرکٹ اور انجوائے کر رہے ہیں اپنی پردیس کی لائف کو تو پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں جا کے وہاں جہاں پہ وہ والی وال کھیل رہے ہیں یہ وہ سامنے جگہ ہے جہاں پہ کوئی کسٹرکشن کا کام چل رہا ہے لیکن ابھی جو ہے نا کچھ افغانی ہیں جنہوں نے یہاں نیٹ لگایا ہوا ہے وہ کھیل رہے ہیں یہاں پہ والی بال تو بڑی جو ہے نا مٹی ادھر ہے جو گرد ہے گٹا تو اس کے اوپر یہ کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں جو انجوائے کر رہے ہیں یہی ان لوگوں کی ہوتی ہے انٹرٹینمنٹ تو ابھی اوپر جاک دیکھتے ہیں یہ ہے جی افغانی اور میں نے سمجھا افغانی ہے صرف لیکن یہاں پہ پاکستانی بھی ہیں جو کہ والی بال کھیل رہے ہیں کیونکہ سارا دن کچھ کام کرتے ہیں کام کرنے کے بعد جب یہ فارغ ہوتے ہیں تو فارغ ہونے کے بعد یہاں پہ وہ کھیلنے آتے ہیں انٹرٹین ہونے کے لیے آتے ہیں تو جی ابھی جو ہے میں اید گاہ سے باہر نکل آیا ہوں باہر آ رہا ہے جو ہے نا اس سے بھی زیادہ جو ہے نا لڑکے کھیل رہے ہیں اندر تو دس سے بارہ پچھز تھی لیکن یہاں پہ تو میرے خیال سے بیس کے لاکھ پچھز ہیں میرے پیچھے یہ خجور کا درخت کافی زیادہ خجور کا درخت کیونکہ ادھر بارٹے نہیں ہوتے صرف خجور ہی ہوتی ہے اور لیکن دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے جتنے بھی فال ہیں دنیا میں وہ سارے مل جاتی ہیں اور ان کی میرے خیال سے پیداوار جو ہے وہ صرف خجور اور تیل ہی ہے نہیں گیس بھی ہے تو یہ میرے پیچھے جتنے بھی ہیں پارکنگ ایریاں یہاں پہ لڑکے کھیل رہے ہیں اور اس ٹائم انجوائے کر رہے ہیں یہ کاس جو اینا لگی ہوئی ہے بڑی خوبصورت کاس ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں نیچے جا کے بڑی خوبصورت کاس ہے ہری بھری کاس ہے اس کو روز پانی دیتے ہیں تو وہ سامنے ایک بڑی سی بریڈنگ ہے لڑکے کھیل رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں موجہ مار رہے ہیں جو عیدگاہ کا علاقہ ہے وہاں سے میں اب نکل گیا ہوں ابھی میں لے کر جا رہا ہوں آپ کو ایک اور ان کی انٹرٹینمنٹ پوائنٹ ہے جسے مسلح پارک کہتے ہیں شارجہ کا یہ ویسکلی علاقہ ہے تو جو ہوتا ہے جو ہے نا مسلح پارک اس کا عربی میں نیم تو ہے المسلح تو اسے جو سارے جن اتنے بھی غیر ملکی ہیں وہ اس کو مسلح پارک کہتے ہیں تو وہاں پہ بہت ہی راشت ہوتا ہے سپیشلی جو وہاں پہ ہوتے ہیں نا بنگالی بنگالیوں کا بہت ہی راشت ہوتا ہے ادھر اور اس وقت بہت زیادہ بنگالی وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں رات کو میں جب آیا تھا تو یہاں پہ انٹرٹینمنٹ کے لیوہ یہ بہت سے گلت ارکات بھی کرتے ہیں جو ناقابل بیان ہے لیک کچھ جو ہیں وہ مشاور جو اشیاء بیچ رہے ہوتے ہیں کچھ جو اٹھے ہیں وہ بیچ رہے ہوتے ہیں مشاور اشیاء سے مراد میری ہے کہ وہ جو رکھتے ہیں یہاں پہ کہ آج نسوار کہتے ہیں اسے وہ بھی رکھتے ہیں اور حیران تو میں اس طرح سے وہاں کہ وہاں سٹا جو ہے ناقابل بھی ہو رہا تھا تو میں وہ بھی آپ کو جگہ دکھاتا ہوں ہم تو پاکستانی تو سپیشلی وہاں پہ کبھی نہیں گئے وہاں صرف اور صرف جو ہے ناقابل بھنگالی ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہ جو میرے پیچھے ہے یہاں کی جو ہے ناوہ جامعہ مسجد ہے اور یقین مانی ہے ہمارے ہاں جمعہ کے روز بھی اتنا رش نہیں ہوتا جتنا یہاں پہ نماز کے ٹائم رش ہوتا ہے جگہ نہیں ملتی لوگ روڈز پہ جو ہے نا اپنے اپنے گھر سے جو ہے نماز لاکر وہاں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہ یہاں آکر میں نے دیکھا ہے کہ یہاں ایک بہت ہی اچھی جو ہے نا وہ چیز ہے کہ نماز بہت جو ہے نا اتمام سے لوگ پڑھتے ہیں اور پانچ وقت کی پڑھتے ہیں اس وقت جو ہے نا میں پہنچ چکا ہوں المسلی جسے مسلح پار کہتے ہیں تو پیچھے میری دائیں پائیں لیے جو ہے نا بنگالیوں کا رش ہے یہاں پہ نا وہ آکے اپنے چارجرز اور ان کے پاس ہوتے ہیں وہ پاؤچ ہوتے ہیں موبائل کور ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہینڈ فریز ہوتی ہیں وہ جو یہاں لاکھنا وہ سیل کرتے ہیں تو یہ میرے خیال سے یہ دیکھیں لنڈا یہ لنڈا بازار بھی ہے یہاں پہ جہاں پہ یوز چیزیں جو ہے نا لاکھے یہ بیچتے ہیں اور اپنی زندگی جو ہے نا گزارتے رہتے ہیں کیونکہ یہاں جس آنے کا مقصد ہی ہوتا ہے پیسے بنانا تو میرے خیال سے کوئی غلط کام نہ کریں تو ٹھیک طرح سے جس طرح سے بھی ہو قانون کے اندر رہتے رہتے ہیں اپنے جو ہے نا پیسے کمائیں اور اپنی فیملی کو جتنا ہو سکے اتنا سپورٹ کریں تو یہ جو ہے میرے پیچھے لوگوں کا رش ہے اور ایک جو ہے وہ بات لازمی انہوں نے کرنی ہوتی ہے کہ ایز اپ بنگلہ دیش پاکستان انڈیا یا اور کسی ملک سے گریب ملک سے جو بھی یہاں آتے ہیں ان کا سب سے پہلا کام یہاں پہ گند پھیلانا ہوتا ہے جہاں پہ بھی میں نے دیکھا ہے نا کہ جو پبلک پلیسز ہیں جہاں پہ لوگ کٹھے ہوتے ہیں سوسری فارنر کیونکہ عربی تو میں نے کوئی اکہ تکہ ہی دیکھے ہیں وہ کسی کہیں پہوش علاقوں میں رہتے ہوں گے لیکن یہاں پہ جہاں پہ بھی رہتے ہیں نا یہ یہاں پہ گند لازمی کالتے ہیں تو ابھی شام کا ٹائم ہے نماز کا بھی ٹائم ہونے والا ہے اور ازان بھی ہونے والی ہے کیونکہ جب ادھر جائیں گے تو ادھر بوضو کرنے کے لیے بھی جگہ نہیں ملتی کیونکہ اتنا رش ہو جاتا ہے تو ابھی دیں اجازت اور ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویلاغ میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گے اپنے چینل کا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ